بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سے کلمات تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا اور جب ان کلمات کو ادا کیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے ابن عباس کی رسول خدا سے مروی ہے میں چاہوں گا کہ اس روایت کی تلاوت بھی کروں اور ہم سب ان کلمات کا تقرار بھی پھید کریں جن کلمات کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی روایت ہے کہ ابن عباس قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کلمات کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے متعلق سوال کیا کہ اللہ تلقاہ آدم امی ربی کے جن کلمات کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا تھا خطابہ علیہ اور اس کے بعد انہی کلمات کے ذریعے توبہ کی تھی تو خدا کی ذات نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی تھی قال سألہ بحق محمد وآلی وفاطمہ والحسن والحسین اللہ تبتہ علیہ وطابہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے جن ہستیوں کا نام لیا تھا جن ناموں کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا تھا اور پھر ان کا وسیلہ اختیار کر کے توبہ کے کلمات ادا کیے تھے وہ کچھ یوں تھے سألہو خدا کی ذات سے حضرت آدم نے سؤال کیا تھا اور واسطہ دیا تھا بحق محمد وآلی وفاطمہ والحسن والحسین پجتن پاک اصحاب قصہ ان حضرات کا نام لیا تھا ان ہستیوں کا نام لیا تھا اور پھر اللہ توبتہ علیہ پھر خدا کو کہا تھا کہ خدایا ان کا واسطہ کہ میری توبہ کو قبول فرما فتابہ علیہ پھر خدا کی ذات نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی تھی ہم دعا کرتے ہیں بحق محمد وآلی وفاطمہ والحسن والحسین خدا کی ذات ہمارے بھی بناہانے کبیرہ و صغیرہ بخشتے کچھ